کہ قرآنِ کریم دی آیت سوز نال گداز نال ایک پڑھی جائے تو بے علمی اش اشکر اٹھتا ہے اس دی وجہ کیا ہے کہ قرآن کلامِ الہی ہے یہ کچھ چھوٹی شان نہیں قرآن کلامِ جدو علم والے دی علمی گالوج تاثیر ہو سکتیئے اوہ نقطہ اوہ دا اپنا تحقیقی نقطہ ہے تے اوہ ذات کے جنہیں سارے علماء وائیانوں علم دیتا ہے اوہ دی گالوج کننی کو تاثیر ہو گئی عربی دا مقول ہے کہ کلام الملوکِ ملوکُ الکلام فارسی دا ایک شائر دا ترجمہ کر دا ہے کہ سخنِ شاہ شاہِ سخنست اور پنجابی میں چیزہ ترجمہ ہے وہے کہ جیڑی بادشاہ بھی گل دیئے نا وہ ساریاں گلانی بادشاہ ہوں دی تو اے چونکہ رابدہ کلامِ ایک علیدہ تاثیر رکھنا انفرادیت رکھنا اس کلام تے لازم ملوک میں میں دے گل صرف انسانہ دے مقادتی ہے جیڑی قرآنِ کریم دی میں عید پڑھئی ہے اے عید تس دیئے کہ قرآن پہاڑا دے بھی اثر انداز ہوتا ہے فرمایا لو انزلنا حالا القرآن سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ فرما دے دے اے میرے پیغمبر جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو انزلنا حالا القرآن اے قرآن اے قرآن سوڑیاں جڑا سر تو اٹھے دل تے اتارے تو اٹھے قلبِ اتھر تے نازل کیتا ہے جے تو اٹھے پاک تے مقدس تے متحر تے منور تے منزہ تے مبرہ دل دی بجائے میں ذکرانوں پہاڑ تے نازل کر دن دا لارائی تہوں سوڑیا تسی اپنی آنکھانا رہندے خاشیم متصدیم من خشیات اللہ اے میرے پیغمبر سوڑیاں قرآن بیاں عزبتا نو قرآن بیاں بلد بیاں نو قرآن دے جلال نو قرآن بیاں حیبتا نو پہاڑ بھی برداشت نہ کر سکتا پہاڑ بھی رضا رضا ہو جنگا وَطِلْكَ الْأَمْسَالُ نَزْرِ بُحَالِ النَّازِ لاَ اللَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اللہ قیدہ ہے قرآن و کلامیں کہ جن وزیلوں کا واسطے مسالہ مسالہ بیان کرنے آ تاکہ لوگ کے دے اندر غور و فکر کر لگ پہن اللہ ہو اکبر قبیرہ اللہ نے انسان نو پیدا کیتا تھے دو چیزان دا مجموعہ بنا کے پیدا کیتا ایک انسان دا ظاہری جسم میں اور دوسری انسان دے اندر روح دیئے اللہ ہو اکبر قبیرہ اللہ حضور جلال والاکرام نے روح اسمان تو نازل فرمائی یا سالونہ کا نر روح قول روحوں میں نمر ربی وما ہوتی تو من العلم اللہ غلیلہ اللہ نے روح اسمان تو پاریے اللہ حضور جلال سنو بھی خراکوی اسمان تو ہی اتاریے اور کی ارشاد فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ محبت نہ کہو سبحان سبحان وَإِنَبًا وَقَلْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِكَ غُلْبًا وَفَاقِحَتًا وَعَبَّا مَتَعَلْ لَكُمْ وَلِغْنَامِكُمْ اللہ کہی دائے ساریاں چیزاں ساں پیدا کی تیاں اللہ ہوا اکبر کیڑیاں کیڑیاں چیزاں اللہ فرما دینے فَأَمْبَدْنَا فِيْهَا حَبَّا عزائز زمین دے اندر دانےوں گائے نے وَإِنَبًا وَقَلْبًا اللہ فرما دینے عزا انگور تے سبزیاں پیدا کی تیاں وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا زَيْتُون پیدا کی تے تے خجوراں پیدا کی تیاں وَحَدَائِكَ غُلْبًا اللہ کہی دائے کنے کنے باغ عزاں پیدا کی تے وَفَاقِحَتًا وَعَبَّا فَالِ اَسَان پیدا کی تے چارہ اَسَان پیدا کی تا پیدا کیوں کی تا مَتَا اللَّكُمْ عَلِهَا نَامِكُمْ اللہ کہی دائے تو ہڑے وَاسْتِ تے تو ہڑے چوپایاں وَاسْتِ پیدا کی تے مَحْلُوم دَرُوم اسمان تو آئیے یَدِسْرَا قوی اسمان تو آئیے انسان دا جس ہمیں ایک کتوں آیا ہے اللہ فرما دینے والا قَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ مِن سُلَالَتِ مِنْ تِينَ سُمَّ جَعَلْنَا هُو نُطْفَةً فِي قرار مكیم سُمَّ خَلَقْنَا نُطْفَةً لَقْتَمْ فَخَلَقْنَا الْعَلَغَةً مُزْغَةً فَخَلَقْنَا لَمُزْغَةً اِزَامًا فَقْسَوْنَ الْعِزَامًا مُڑ جَوْقْتَ جَوْقَوْمْ بُوْتِ وَقْتْ مُوَيَنْ وِجَ شِكَمْ مَائِدَ تیری صورت بڑی جلوٹی پھر بچہ بڑھن کے جگتے آئے ہو اے بچہ بڑھن کے جگتے آئے ہو تے بندی پھیل گودی مُڑ شیر جوانا پھر بڑھلا ہویا تیری صورت گئی گردن اللہ اکبر شیر جوانا بُڑھلا ہویا نہ ترس کے بین سوٹی جو سکھیاں سب پھل گیا تین تیری صورت گئی گردن موٹی اے دنیا تے زایا کر لیا بندیا رب اقبا کرے نہ کھوٹی اللہ اکبر روح اسمان تو تے ایری خوراک وی تے جسم مٹی تو جسم اللہ اکبر جسم مٹی تو ایری خوراک مٹی تو روح اسمان تو اللہ حضور جلال والی اکرام نے اس روح دی خوراک کی بڑھائی اللہ اکبر کبیرہ اللہ فرما دینے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اللہ کہتا ہے اے روح اسمان تو آئیے تے میدی غزا اور اپنے قرآن نو بڑھائی ہے قرآن اللہ دا ذکر اور اے ہوئی روح دی غزا ہے اللہ زینہ آمنوں جڑے لوگ ایمان والے نے اللہ فرما دے تتمہ انو قلوبہم بے ذکر اللہ ایمان والے لوگ جڑے نے انہ دے دلانو سکون ہوں گا ہے کہ میرے ذکر نہ لاؤں گا ہے کہا دے نہ لاؤں گا ہے تو جڑے کہیں دے نا موسیقی روح کی غزا ہے میں کہیں نہ ہوں صحیح کہیں دے نے اوہ حیران ہوگے سوچ گے کی ہو گیا ہے جا رات نو تے قرآن سنے ہیں تو آج جناب ممبر دکھلو کے کہ موسیقی روح کی غزا ہے اوہ صحیح کہیں دے نے بھائی اوہ کہیں دے صحیح نے موسیقی روح کی غزا ہے پر اوہ نہ دیا روحہی خبیص نے اوہ نہ دیا روحہی خبیص نے اللہ اکبر اللہ حضور جلال والے کرام نے قرآن کریم دے اندر روح دیا دو قسمہ بیان کی تھی روحہ خبیصہ اور روحہ تیبہ روحہ تیبہ جڑی پاکیزہ روحہ اوہ دی غزا اللہ دا ذکرے اور جڑی روح پاکیزہ نہیں روحہ خبیصہ ہے اس روح دی غزا پھر موسیقی ہو نہیں اللہ اکبر تو ساڑھے روح دی غزا اللہ دا قرآن ہے بولو کیے سنند دل کردہ ہے کہ نہیں انشاءاللہ الرحمن آج میں بڑے ہی قرآن پیش کرنا اللہ جو جلال والاکرام نے ساڑھے دلانی بہار انہوں بڑایا ہے اور دنیا دے اندر کوئی کلام ایسا نہیں کوئی کتاب ایسی نہیں میں کہینا اوپا میں سکور دی سلیبس دی کتاب ہوئے اوپا میں میں کہینا کلام الہی بھی ہوئے تورات کلام الہی ہے اس نوے شرف حاصل نہیں انجیل کلام الہی ہے اس نوے شرف حاصل نہیں زبور کلام الہی ہے اس نوے شرف حاصل نہیں کہ جدا ایک حرف پڑیئے تے اللہ نیکی دے وے قرآن دا ایک حرف پڑیئے اللہ ایک نیکی نہیں دس نیکیاں عطا فرما دے اندر ایک ایک حرفوں دس دس اوہ نیکیاں جے مل دیا ایک ایک حرفوں دس دس اوہ نیکیاں جے مل دیا دور ہو جامل جو سے آئیاں نے دل دیا اوہ جنت دیا خورا نالے وےخ کے نے کھل دیا اوہ مولا نے قسمت تیری چنگی بڑھائی یا اے چھتھی اے چھتھی ازمان اوہ سرور احمد نو آئیاں اے چھتھی کیڑی ہے کسے صدر دی چھتھی نہیں کسے وزیر دی چھتھی نہیں کسے افسر دی چھتھی نہیں کسے مولوی دی چھتھی نہیں اے چھتھی ہے کیڑی پیجن وارا کور لیون وارا کور آئی کے سونے تے اے چھتھی اسمان نیج صدا وے نام قرآن ہے اے چھتھی اسمان نیج صدا وے نام قرآن ہے پیجن والا اس صدا رب رحمان ہے اے چھتھی اسمان نیج صدا اے نام قرآن ہے پیجن والا اس صدا رب رحمان ہے جنہ اتعائی سنا نبی سلطان ہے حت جبریل مولا مولا پاک گلائی یا اے چھتھی اسمان نو سرور احمد نو آئی یا تے کھول کے کن سولے میری یہ پیڑانی کھول کے کن سولے میری یہ پیڑانی پڑھ لے قرآن جے کج مرتبہ لین آنی تو ایس جہان اتے بیٹھ نہیں رہ آنی آنی ایس جہان اتے بیٹھ نہیں رہ آنی آج کل موت شاید سار اتے آئی یا ایس تھی سلمان سر ور احمد رو آئی یا اور حدیث کہ قرآن تھا ایک حرف پڑھے دس میں کیا اس حدیث بھی وضاحت مولانا فرمان دے حدیث کیا ہے میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے فرما یا لا اقول و علیف و علیف لا میرے سونے نبی امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم دائر شاد گرام یہ آپ فرما دیں اے لو کو میں نہیں کہیں دا علیف لا میم ایک حرف بلکہ میں دے کئی نا علیف ایک وکھرا حرف لام وکھرا حرف میم وکھرا حرف جیڑا بندہ علیف لام میم پڑھ دائے ہوئے نہ سمجھے کہ میں اپنی زبان ایک حرف پڑھ آئے بلکہ انہیں تین حرف پڑھ لے اپنی زبان تو جیڑا بندہ ایک وارا پڑھ لیں دائلی فلا میم میرے سوڑے نبی نے فرما ہے اے نہ پڑھ نا اللہ انہوں اکری نے کیا تا فرما دے دے سبھ آئے لام میم حرف تین نے سبھ آئے اللہ کہو سبھ آئے اللہ سبھ آئے اللہ بر علف دلام میم حرف تین نے علف دلام میم حرف تین نے دس ایسا نو کملی والد امین نے پڑھ دے جو اس نو دل دے نال یقین نے نکی آتری دفتر لکھ دا الہی یا ای چیتھی اسمان و سرور احمد نو آئی یا اللہ اکبر قرآن نے پہاڑا دے اثر کیتا آؤ میں تو آنو ایک ہور جماعت و خاما میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ دی غرض نال اپنے اللہ دی توحید دا اعلان سنان دی غرض نال اور اپنی رسالت دا اعلان سنان دی غرض نال میرے پیغمبر سونے مکہ والیان دا و دین تو بعد آپ نے سوچا چلو میں تائف تے اندر جان نا او اتھو دیا لوکہ نو جا کے میں اللہ دا پیغام سنان اتھو دیا لوکہ نو جا کے میں اپنا تار رف کران نا جیس حیثیت نا اللہ نے میں نو کر لے آئے میں ہو ہے سی اتھو نو جا کے دس نو اللہ اکبر لیکن تائف والے آنے تے مکہ والے آنا رو برا میرے سونے نبی نر سلو کی تائے آپ تے پتھرانی بار شروع کر دیتی یہ اللہ اکبر نوجوان بد ماش تے اوباش قسم دے لڑکے میرے پیغمبر سونے پیچھے لگا دیتے نے میرے پیغمبر سالے نواز تے زرا گو بیٹھ دے نے یہ ظالم پتھر مار مار کے میرے نبی نو تو اٹھا دے دے اللہ اکبر کمیرہ اللہ بڑا کہیں بچے بڑے اور تانالے سارے ظلم ماندے باق محمد سرور یتے پتھر پہ برسانے وزخمی ہویا جسم نبی دا وقت جوے پر نالا حالت میں فرشتے روئے نالے کمبیا ارش تالا ایک فرشتے آکھ یا حضرت ایک فرشتے آکھ یا حضرت جو اجازت میں این کران تبا میں امنا تو آئی جن نے مار اتین دے ہاتھیں اٹھا کر نبی اللہ دا کر دے ارض دوائی اے طائف میں جو سوال ہو خوش رکھ رب سائی اللہ اکبر بہرحال میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے اونا بڑا ماریا میرے مصطفیٰ نے اونا واسطے دعا کیتی اس دعا دا اثر ہے آج طائف دے اندر جا کے دیکھو جوہے اوس جس شہر دے اندر سوڑے لو پتھر پہیں دے سان آج اوس جس شہر دے اندر دن دے اندر پانچ ویلے اشہادو انہ محمد الرسول اللہ دی ہیں صدامہ بوجھ رہی ہیں پانچ ویلے تے ہر ازان میں چھ دوواری ہر ازان میں چھ اللہ اکبر طائف تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واپسی ٹرے جدو واپسی آئے ایک مقام تے تحجد دی نماز پڑھن دا میرے سونے نبی نے اراد دا کیتا اس مقام دو مفسرین نے وادی نخلا کیا ہے خجوران دی وادی اے ہوئی اس مقام دا نام مشہور ہو گیا ہے وادی نخلا دے اندر میرے پاک پیغمبر نے نار میرے پیغمبر دے غرام زید نے اللہ اکبر قبیرہ میرے پیغمبر سونے نے نماز نیت لئی ہے میرے پیغمبر نے ذرا اوچی اوچی آواز نال قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے میرے پیغمبر سونے قرآن پہ پڑھ دینے تے ادرو نصیبین شہر دے بارہ ہزار جن پہ لنگ دے شہر ہے نصیبین اس نصیبین شہر دے کنے جن بارہ حافظ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ دی تصنیف دے مطابق بارہ ہزار تعداد ہونا جنہ دی لنگ دے لنگ دے میرے پیغمبر سونے اکبر کا میرا جوے توسی نبی سونے دے امتی ہو اے وے مہمی اس نبی سونے دا غلامہ لیکن لوگ کیوں دیوانا وار مسجد رحمان دے اندر آن دے نے اللہ دی قسم میں نانو کوئی لالج دے نہیں دیتا میں اپنے مقتدیاں نو کوئی لالج یا سبز باغتے نہیں وخایا میں اپنے مقتدیاں نو کو پیسیاں دا لالج دے نہیں دیتا میں نانو کوئی انامی سکین تے نے سنائی اللہ دے قسم کھا کے قیناں جے مسجد رحمان دے اندر آن دے نے صرف قرآن سنن واسطے ہی آن دے اللہ اکبر اللہ میں نو سنان دیا رکھے تو توانو آن بیا ہی رکھے آمین تے کہہ دے اللہ اکبر تو یہ تے میرے جیسا ایک ناچیز طالب علم ہے جو سونے پیغمبر دے ایک پاسے رہ گئے میرے پیغمبر دے غلام پھر انا دے غلام پھر انا دے غلام کئی غلامہ دیا غلامہ دے پیرا نال جو جتی ہوں دی ہے اس جتی نال جو خاک لگی ہوں دی ہے اس خاک دا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا میں کہی نا کلام رابدہ ہو گئے تو زبان میرے مستفادی ہو گئے اللہ اکبر کیونہ اثر ہوئے گا جن گزرے نے اللہ نے ٹولا دیتا ہے جو توانو اللہ نے رحمان مسجدہ ٹولا دیتا ہے جن گزرے نے تو میرے پیغمبر سونے قرآن دیا تلاو تاں کر دینے دکی پر دینے ہو اللہ 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 لزی لا الہ الا اللہ آلم الغیب والشہادت عمر رحمان الرحیم ہو اللہ 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 القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجببار المتکبر سبحان اللہ اماما یشر کون اماما یشر کون سورت حشر دیا آخری ایتا میرے سونے نبی نے پڑھی آنے جنہاں نے سون لے آئے میرے پیغمبر سونے جو سید و نبیین نے صرف نبی نہیں ساریاں نبیاں دے سردار نے صرف نبی نہیں ساریاں نبیاں دے امام نے پر سونے نبی پتا کوئی نہیں کہ میرا قرآن اللہ نے جنہاں نبی سنا دیتا ہے سنان والے نبی کوئی پتا نہیں کہ میرا قرآن جن سننڈا ہے نہیں صرف یہ نہ پتا ہے کہ زیادہ سننڈا ہے بیاں اللہ و بلی اللہ ذوالجلال والی اکرام میں وہی ناظر فرمائی رابدی قدرت تسی ویکھو اللہ نے سوردہ نائی جینرہ چھڑیا کی رکھیا سوردہ نائی اللہ و اکبر کیا کیا کہو سبحان اللہ ذرا محبت نہ کہو سبحان اللہ قلقوں ہی آئے لئیہ انہا استما نفر من الجنن فقالوں انہا سمینا قرآنن عجبا یہدی لرشد فآمن نامی وَلَنُّوشْرِ قَبِ رَبِّ نَا اَحَدَا اللہ فرمان دے رہے میرے محبوب اعلان کر دے اُوحِیا اِلَيَّا میرے وَلْوَئِ آئیے اَنَّا مُسْتَمَا نَفَرُمْ مِنَا الْجِنْنِ جیڑا تو قرآن پڑھ رہے آسے انہوں جنہ دی جماعت نے سنے آئے تے سن کے کی کئی دینے اِنَّا سمینا قرآنن عجبا اِنَّا سمینا قرآنن عجبا آج تے ایسا بڑا عجیب کلام سنے آئے اپنے شہر نصیبین پہنچ کے نا اللہ عبر ہوئے مولوی تے ایک مان نہیں جی تھے بارہ ہزار پہنچے آنگے کی بڑیاں ہوئے جی اللہ اکبر اور حق دی گال کلہ بندہ بھی بیان کرے اللہ ضرور اثر پیدا کر دیندہ ہے تو جدو بارہ ہزار نے جا کے گال سنائی ہوئے گی ایک بارہ تیل کا نا مچ گیا ہوئے گا کیاں دے رہے اِنَّا سمینا قرآنن عجبا آج اصلا بڑا عجیب جائے کلام سنے آئے اچھا او کیاں دا کلام کی خاصیت ہے اس کلام دے اندر ہون جن شان قرآن سنان لگ گئے جن شان قرآن بیان کر لگ گئے جنہ رہے سامنے کی گئی دے یاہ دی اللہ روش دے یاہ دی اللہ روش دے اصا میں کھی آئے او قرآن تے سراسر ہدایت دارا وخاندائے فآمنا بے ہی پائی سادہ تے سدھا سدھا اعلان جے تسی منو تے پاوے نامنو فآمنا بے ہی او جڑا ہی دے دارا وخاندائے قرآنے اسی عوضے تے ایمان میں لے آئے فآمنا بے ہی اسی اس قرآن تے ایمان میں لے آئے خوروے کھیا جے جن کی کھے لگے وَلَن وَشْرِقَ بِرَبِّنا اہدا اگو تو وزی ہارگز اللہ نار شرک نہیں کرانگے کوڑی ساکھ والے اور قرآن بھی تاثیر سن لو میرے پاک پیغمبر جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام تے کو رد شرکت موضوع تے لمحہ چوڑا آواز نہیں کیتا شرکتیاں تباہ کاریاں نہیں دسیاں صرف صورت ہشرتیاں اہتا پڑیاں نے جن کی کہ انہیں نے پائی اساں آج تو بعد ربنار شرک کوڑ ساکھ والے اور ایمان داری دی بات ہے اللہ نے کار دے اندر تسی تشریف فرما ہو وزو دی حالت دے اندر تسی بیٹھے ہو جمعت المبارک دیاں عظیم کڑیاں نے ذرا آج اللہ نار وعدہ ہو جائے میرے پر آؤ تسی ہوئی میری یوں ماں ہوتے میری یوں پہنو تسی ہوئی آج ذرا وعدہ کر لو کہ اسیوی آج تو بعد ربنار شرک ربنار شرک نہیں کرانگے کٹ جاوانگے مر جاوانگے جس رہنگے سوڑے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت ابو تردہ رضی اللہ تعالیٰ آنہو کہیں دے نے او سانی خلیلی میرے دوست یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں انہوں وسیعت کیتی ہے کہ اللہ نار شرک نہ کریں ان پتیتا وہ رکتا پاہمے تیرے ٹوٹے ٹوٹے کر دیتے جان پاہمے تیلو جلا دیتا جائے اللہ نار شرک نہ کریں اسیوی اللہ نار جوادہ کریں اللہ کٹ جاوانگے جل جاوانگے راکھو جاوانگے پر تیرے نار شرک نہیں کرانگے کہو انشاءاللہ تھوڑا جاتے زور لاؤ اللہ اکبر کبیرہ بڑی بری بلاج ہے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے یہ تو آڈے وچ اینج داخل ہو جائے گی کہ جویں چیونٹی اپنی بیلچ داخل ہو جاندی ہے جویں عوضے داخل ہو نہ پتا نہیں لگنا اے وے شرک تے تو آڈے وچ داخل ہو نہ پتا نہیں لگنا اے دے کڑو بچندی دعا کر دے رہا کرو اللہ اکبر تو جن کی کہیں دینے لن نو شرکا بے ربنا اہدا اسی اپڑے کلے رابنا آج تو بعد شرک اللہ اکبر پہاڑا دے بھی اثر کیتا اس قرآن میں اور اس اللہ دے قرآن نے جنا دے بھی اثر کیتا اچھا میں نوی دس ہو کہ عمر ورگا بہادر آدمی جی عمر سونے ورگا بہادر تے جری تے دلیر انسان میں کہیں نہ ہوں فاطمہ نے کی کول کے پہ آیا ہے اللہ اکبر فاطمہ وہ قرآن جنوں پڑ کے تو ہی ڈی دلیر ہو گئی ہیں ملو خات سیئے قرآن اللہ اکبر نہیں دیرہ میں تے نوی نیم خانا تو قرآن دے اجیرہ میں قرآن پڑ دیسا نا پہی اس قرآن دے کاغذہ میں اجے تو مشرکے اجے تو اے او پہیان دیئے جڑی پانی پھڑان دیاں ڈر دیاں دیسی اللہ اکبر تو تے مشرکے تے نو نہیں میں پھڑانا اچھا یہ پھڑانا نہیں تے پھر سنا آئی دے میں کہیں نا کہ پتہ نہیں کی تاثیر ہو گئی اس فاطمہ بنت خطاب دی آواز دے اندر اس دی زبان دے اندر کی اس دی کیفیت ہو گئی اپنے پائی عمر دے مسلمان ہوندے بارے کیسے شستہ جذبات ہونگے اس فاطمہ بنت خطاب دے قرآن پڑھ کے سنایا اور کی کہیں دیئے تاثا سبحان اللہ آکھ شڑو سبحان اللہ جو سینہ کرو جاک کے محبت قرآن محبت کر دیں آکھو سبحان اللہ سبحان اللہ تاثا ما انزلنا علیکل قرآن لتشکا اللہ تذکر تل میں یخشا تنزیلا ممن خلق اللہ والسماوات اللہ الرحمن ولل عرش استواء لہو ما فالسماوات وما فی الارض وما بینوما وما تحت السرا وانت جہر بالکول فاننو یعلم السر و اخفا اللہ لا الہ اللہ لہو لسماء الحسنہ وحالتا تے کی کہیں دا ہے عمر آخدہ پین پنو جڑے نو اللہ آج اے وی ایٹم سون لاؤ نا او پرانے مولانا سمسام آلے شہر تے ماشاء اللہ تا ہوں سارے آنو ہی فضلے اللہ اکبر عمر آخدہ پین پنو جڑے نو عمر آخدہ پین پنو جڑے نو کھوڑوں سرکار دے لے چلو جتھو چھوڑے نے تو سائے پھل نوری ویچے اوز گلزار دے لے چلو عمر آخدہ پین پنو جڑے نو کھوڑوں سرکار دے لے چلو جتھو چھوڑے نے تو سائے پھل نوری ویچے اوز گلزار دے لے چلو حق سچ دے فیصلے ہون جتھے حق سچ دے فیصلے ہون جتھے ویچے اوز تربار دے لے چلو مطاں عمر دی عمر برباد ہو جائے جتھے عمر سوار دے لے چلو مطاں عمر دی عمر برباد ہو جائے وجتھے عمر سوار دے لے چلو کرو آیا سا مارن میں وڈا پاپی میں نو مار دے مار دے لے چلو اور قرآن سنے عمر سنے قرآن دیا تلاوتا کسے کاری کو رو نہیں سنیا کسے بڑے تو بڑے قاری قرآن کسے بڑے تو بڑے استاذ مجھوے دین کسے بڑے تو بڑے زینت کسے بڑے تو بڑے شمس کسے بڑے تو بڑے فخر کسے کاری کسے مقریدی تلاوت اسے عمر نے نہیں سنی تلاوت سنو والا میرے تے سنانو والی سکی پہنے اللہ اکبر قرآن سنیا تے سوڑے پیغمبر دا غلام بن گیا ایسا غلام بنیا تاریخہ دے اندر ایک واقعہ لکھا ہے حضرت عمر دے شہادت تو تھوڑی دیر پہلا کسے پچھیا عمر جی آج تک تُسی کنی گوارا قرآن مقایہ پورا اے عمر آج تک کنی گواری پورا قرآن پڑھے آجے فرما دے نے جدو دا قرآن پڑھنا شروع کیتا ہے آج تک ٢٥ پارے پڑھے آج تک ٢٥ پارے عمر تُسی کی آن بے ہو تُسی سوڑے پیغمبر دے سنگی ساتھی بھی رہے تُسی ابو بکر دے بھی ساتھی بھی رہے ہون تو آٹی خلافت زمانہ بھی چل رہے ہیں سرکارے کی صرف ٢٥ پارے اللہ اکبر تے عمر کی کہیں دے میں جدو پڑھنا نا پہلی عید قرآن دی جنی دیر تک میں اپنا عوضے مطابق عمل نہیں نا پختہ کر لیں دا میں اگلی عید ہی نہیں پڑھ دا لوگ این جدہ غلام بنیا جے سونے نبی دا تے سانو قرآن سن دیا کننے کننے سال ہو گئے نے تے قرآن سنان دیا کننے کننے سال ہو گئے نے اس مسجد دے سنان دیا میں نوں دو سال ہو گئے نے اللہ اکبر اور تُسا پتہ نہیں کدھی کدھی زبان تو قرآن سنے ہیں میں پتہ نہیں کدھی کدھی زبان تو قرآن سنے ہیں لیکن نہ سنن واریاں دی زندگی دے اندر فرق نہ سنان واریاں دی زندگی دے اندر فرق اللہ اکبر ساڑے دلا دی زمین دا قصور قرآن دا کوئی قصور نہیں قرآن دا کوئی قصور قرآن دے اندر دے آج بھی او تاثیر موجود ہے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم دا صحابیے حضرت جعفر تیار رضی اللہ صحابہ میرے پیغمبر سونے دے حجرت کر کے حبشے وال چلے گئے نے ایدروں مکہ والے حبشے دے بادشاہ نجاشی دے کون گئے تے جا کے کہیں دے نے نجاشی ایس تیرے ملک دے اندر مکہ تو چند لوگ نس کے آئے نے ساڑے غلام نے انہوں ساڑے حوالے کر دے مکہ دے مشرق جا کے نجاشی نو کہیں دے نجاشی مکہ ہونا کچھ لوگ آئے نے دوڑ کے دوڑ کے نہیں آئے حالانکہ حجرت کر کے گئنے سے ابا دوڑ کے آئے نے دے اس ساڑے غلام نے مفرور نے نسے نے ساڑے تو تے انہوں ساڑے حوالے کرنا ذرا اسی انہوں سزا دے نہیں ہے تے نجاشی جڑے بادشاہ ہے اس سیانہ سی کی آندہ ہے آندہ ہے میں انہیں دیر تک انہوں توڑے حوالے نہیں کرانگا جنہیں دیر تک میں انہوں دی گال نہیں سون لانگا اللہ بلایا ہاں وئی تسی انہ دے غلام مکہ والے آنے تے انہ سارے صحابیان دا امیر جنہوں میرے مصطفیٰ نے بڑھایا وہ میرے پیغمبر دے چاچے دا پتر جعفر بن ابی طالب ہے رضی اللہ تعالیٰ یہ جعفر دا میں تھوڑا جا تعرف توانو کراما چند سیکنڈ دا یہ جعفر اوے جدو شہید ہوئے نا اے نہ دے دویں بازو کٹے گئے اللہ ذوالجلال والی اکرام دے سونے نبی نے فرمایا کہ میں جعفر نو جنت جو ویکھی ہے اللہ نے اونا دو کٹے ہیں بازو ماں بے بدلے پارتا فرما دیتے تھے جعفر تے جنت جو ڈنڈ ہے اس وجہ تو اس جعفر نو لکب ملیا تیار اڑنے والا اللہ تو اس جعفر نو امیر بڑھایا میرے سونے نبی نے جعفر تیار کھڑے ہوئے جناب اسی اے اے نا دے غلام تے نہیں اسی تے اس سونے دے غلام آ جیڑا ساڑے کو اللہ دا نبی بن کے آئے کہنا نبی جعفر تیار نے تعریف کروایا جناب او پیغمبر اسی تو ہی اللہ تو دور ساں او نے سانو اللہ دا تعریف کرایا اسی در در تے چکن آرے ساں او سونے نے آگے سانو ایک در تے چکایا میرے پیغمبر سونے دا تعریف کروایا جعفر تیار نے نجاشی لے دربار دے اندر نجاشی کہیں دا اچھا او جڑا توڑا نبی ہے کوئی عوضے والوں کو عوضے دے کو راب والوں کلام نہیں اتریا اسی دی راہ تے آن لگا جیڑا نجاشی اللہ اس پیغمبر دے کو کتاب نہیں اتری جعفر کہیں دے جناب اتری ہے کیوں نہیں اچھا اس کتاب تا کچھ حصہ ہونڈا جی جی جناب آکھو تے پڑھ کے سناؤ ہونڈ جعفر تیار کاری قرآن بن لگے لے اور نجاشی بادشاہ اس قرآن نو سن لگا ہے ذرا بیکھے آجے تقریر تے ہر بندہ کر لیں دے لیکن تقریر اوہ ہم دیئے جڑی موقع دی مناسبت نہ لوگے جعفر تیار نے بیکھا جس بادشاہ دربارے جسی کھلوتے ہیں عیسائی عقیدہ تن کی عیسائی مذہبا عیسائی ہے ہونڈ موقع دی مناسبت نہ شروع کیتا ہے اور کی کہیں دے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ کہو سبحان اللہ سنامہ کے نہ آئے تھا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ اِذِنْ تَبَزَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَکَانًا شَرْكِیا فَتَّحْزَتْ مِنْ تُوْنِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا اِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَسَّلَ لَهَا بَشَرًا سَبِي قَالَتْ اِنِّيَا عُضُ بِرْرَحْمَنِ مِنْ کَا اِنْ کُمْ تَتْقِی قَالَا اِنَّمَا اَنَا رَسُولُ رَبِّكَي لِأَا بَلَكِهُ الْاَمَنْ زَكِی قَالَتْ اَنَّا يَكُنُ لِي غُلَامًا وَلَمْ يَمْ سَسْنِي بَشَرًا وَلَمْ نَقُبَئِي قَالَا قَذَالِكِهِ قَالَا رَبُّكِهُوَا لَيَّا حَيَّنْ قَالِ نَجَا لَهُو آیَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَتَمْ مِنَّا وَقَعْنَا مُرَمْ مَقْدِيًا فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَقَانًا قَسِيًا سا جا اہل مخالو الاجز ان نخلط قالت یا لیتنی مِت تو قبلہ آزا وَقُمْتُ نَسِيًا مَنْسِيًا اللہ اکبر قرآن سنایا مجاشی بادشاہ نے سنیا اللہ اکبر کہنے لگا اچھا اے دے بھئی ساڑھے عقیدے دے مطابق قرآن پڑھ رہے ہیں اے دے کتاب دے ساڑھے عقیدے نہ ملتی جلدی یہ کوئی فرق ہی نہیں میں لہذا انہا نتاڑے حوالے نہیں کرانگا اے ہن سوچ دینے جے اسی مسلمانہ دو بیزتی نجاشی کوڑو کرا کے نانا گئے ساڑھا کام ستا نہیں ہدا اللہ اکبر لہذا اگلے دن فیر آئے نجاشی یار تو اہمینہ دیا گلانچ آگیا ہے اے تے عیسیٰ علیہ السلام نو مندی نہیں اے عیسیٰ علیہ السلام نو اے دال گلانڈے نے اپنی نجاشی دے دربار ہے چھ دال گلانڈے نے پی اپنی اے تے عیسیٰ نو نہیں مندے اہمینہ دیا گلانچ اچھا میں فیر بلا کے پوچھ لینا ہاں ہوئی عیسیٰ علیہ السلام دے بارے تو اڑا کی خیال ہے جعفر کہیں دے دے خیال سناوا اے سناو فرما دے نے قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّ وَجَعَلَنِي مُبَارَكَ النَّئِنَ مَاکُمْ دُو وَأَوْسَعَنِي مِ السَّلَاتِ وَالزَّقَاتِ مَادُمْ تُحَيَّا وَبَرْرَمْ بِي وَالِدَتِ مَادُمْ تُحَيَّا وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبْبَارَنْ شَكِيَا وَاسْسَلَامُ عَلَيَّا يَوْمَ مُلِتُ وَيَوْمَ مُوتُو وَيَوْمَ عُبْوَ زُحَيَّا زَالِكَئِ سَبْنُ مَرِيَمْ زَالِكَئِ سَبْنُ مَرِيَمْ قَوْلَ الْحَقِّ الْلَذِيمِ فِيْهِ يَمْتَرُونَ نجاشی نے جدو قرآن سنیا ایک تن کا پکڑیا تے کی گئی دائے آئے کھو میرے ہاتھ دے اندر جڑائے تیلائے ایز تن کے برابر وی ایز بندے نے عیسیٰ علیہ السلام دی شان جنہ کاٹا کیتا ہے نوادہ کیتا ہے لہذا ایک غلط لوگ نہیں توانو چاہید ہے میرے درباری جو شرافت نہ نکل جاؤں ماتے منو دجھے طریقے نرکڑنا پاوے اللہ حبر تو اس قرآن دی تاثیر ہے کہ لوگ تڑا تڑ ادھومی مسلمان ہندے سن آجوی ہو رہنے مسلمان اور انشاءاللہ ہندے رین گے اس قرآن دیا تاثیرہ رین گیاں ختم ہونواریاں نہیں کیونکہ کلامِ الٰہی ہے اور کلامِ الٰہی دی تاثیر لازم اور ملزوم ہے اللہ حضور جلالِ والی اکرام دی بارگاہ دے اندر میری دعا ہے اللہ سانو دل دیا تیمہ تو قرآن پڑھن دی تفیق دے دل دیا تیمہ تو اللہ سانو قرآن سنن دی تفیق دے پھر اللہ پڑ پڑھا کے سن سنا کے اللہ سانو عیدِ مطابق ساری زندگی گزارن دی تفیق عطا فرمائے عمر دی زندگی سنی جنا صرف ٹائز پارے تو کیوں عملی زندگی ہے اللہ سانو بھی ایسی زندگی اپنا ہم بھی تفیق عطا فرمائے وآخر دامانا ان الحمدللہ رب العالمين